یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اور اب یہ اپنی ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہوگی کہ لوگ آج کل سوال پوچھتے ہیں تو اس کے اندر کہاں لکھا ہے یا حوالہ بھی دیجئے وغیرہ قسم کی جو ہے نا باتیں کرتے ہیں اور کیونکہ جو نوجوان ہیں آج کل کے جو علم دین سیکھنے کی طرف راگی ہوئے ہیں فری کا انٹرنیٹ ہونے کی وجہ سے اور یہ علم دین صرف اور صرف یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کر جس میں شورٹ بیان وغیرہ شامل ہوتے ہیں ایک دو حدیثیں بتا دی جاتی ہیں اس کو سن کر سمجھ کر یا یہ کہ جیلم کے جہنمی پلمبر مرزا جونیر مرزا کی ویڈیو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ اللامہ بن گئے اور وہاں سے حدیث رٹی اور پھر کمنٹ سیکشن کے اندر اگر کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے تفیق حنفی کے اعتبار سے تو اس کے خلاف وہ حدیث سے لوگ نکل کرتے ہیں یا پھر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث میں کہاں لکھا حدیث میں تو اس طرح لکھا حدیث میں تو اس طرح لکھا اور حدیث اکثر جو ہے نا وہی لوگ طلب کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اصل میں کتاب جو ہے نا کبھی حدیث کی دیکھی بھی نہیں ہوتی کہ اوریجنل بکس ہوتی کیسی ہیں اندر سے اس کا ٹیکس کیسا ہوتا اس کا مطن کیسا ہوتا جو ان چیزوں سے واقف بھی نہیں ہے اس علم سے واقف بھی نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ چیز بتا دی جائے کہ کہاں لکھی ہے بہت سی بار ایسی دیکھا گیا ہے کہ لوگ گوگل سے حدیث کافی کر کے اپلیکیشن کے ذریعے نکل کر کے جو ہے نا لاتے ہیں اگرچہ وہ حدیثیں بھی صحیح ہیں اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ اگر کوئی گوگل سے حدیث اگر درست ہے وہ نکل کرے گا یا کسی ٹیکس اپلیکیشن سے نکل کرے گا تو وہ خراب ہو جائے گی حدیث تو رہے گی لیکن اس کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ لوگوں میں نہیں ہوتی صرف جو قطو اس کو کوپی کر کے پیسٹ کر دی اور مسئلے کے خلاف لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہ اب اس کو ایسی چھوٹی مثال کے ساتھ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر سے اپنی بیماری بتائے بیماری بتانے کے بعد اگر اس کو کوئی ڈاکٹر دوا دے تو کبھی وہ گولیوں کو دیکھ کر یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ اس مرض میں کام آئے گی یہ کہاں لکھا ہے یا کہاں کس ڈاکٹر کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے جو عمر کو دوائے دیئے یہ درست ہے دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس کے جواب میں اعتراض میں شاید یہ جواب دیں کہ دین کی زیادہ اہمیت ہے دوا کے مقابلے دین دین ہوتا ہے اس کے اندر خرابی نہیں ہونی چاہیے ایمان کا معاملہ اس لئے وہاں پہ پوچھا جاتا ہے تو اسی طرح جس طرح دین میں اہمیت ہے اسلام میں اہمیت ہے اسی طرح جان بچانے کی بھی اسلام میں اہمیت ہے تو کیا ڈاکٹر کے علاوہ کوئی اور شخص دوائی دے گا تو کیا اس کو کھا لیا جائے گا تو جس طرح دین میں اسلام میں ایمان کی حفاظت ہے اسی طریقے سے جان بچانے کی بھی حفاظت ہے تو اگر کیا کوئی ڈاکٹر اس کو جو دوائی مرض کی دی گئی ہے اپنی پوری پڑھائی جو اس نے زندگی بھر ڈاکٹر کی کی ہے کیا اس کو وہ دو لفظوں میں سمجھا پائے گا کہ یہ دوائی یہاں پہ لکھی ہے اس نے اس دوائی کو دینے کے لیے ظاہر ہے کہ اس مرض کے لیے ڈاریکٹ تو ایسا نہیں لکھا ہوگا کہ یہ پیٹ میں درد ہو تو یہ گولی دے دو تو ٹھیک ویسی لوگ جو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے معلوم کرتے ہیں کہ یہ چیز منع ہے کہاں منع لکھی ہے کہاں جائز لکھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہو بہو کتابوں میں اسی طرح نکل کر دیا جائے گا اگر اتنا سیدھا ہوتا علم دین کا حاصل کرنا کہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا وہ کتاب میں سیم ٹو سیم آپ کو مل جائے گا تو لوگ آٹھ سے دس سال جو اینہ علم بننے کے لیے نہیں لگاتے اور اس میں دو تین سال تو عربی کی گرامر سیکھنے ہی میں لگائی جاتی ہے اور دین کے سارے اصول قائد قانون آپ سمجھنا چاہیے کہ عربی گرامر کے اندر ہیں انگلیش اردو فارسی میں نہیں ہیں لہٰذا اس دین کو سیکھنے کے لیے پہلے تو عربی کی گرامر سیکھنے پڑتی ہے اور عربی کم سے کم دو سے تین سال میں بندہ ایوریج لیول کی سیکھ پاتا ہے جب وہ دو تین سال میں عربی سیکھے گا تب جا کے وہ آگے مطالعہ کرنا دوسری کتابوں کا سیکھے گا کیونکہ اس میں زیادہ تر جو ہے نا مواد وہ عربی لینگویج کے اندر ہی ہے اسلام کا اب سوچیں کہ جس شخص نے عربی کا کوئی قائدہ ہی نہیں جانا یا اس طریقے کی بات وہ شخص کرے کہ حدیث میں کہاں لکھا ہے تو وہ کتنی جاہلانہ اور بے وقفانہ بات ہوتی ہے کہ رٹی رٹائی چیز کو یہ پوچھنا ہے کہ حدیث میں کہاں لکھا ہے حالانکہ عوام کے لئے یہ ہے کہ ان کو ان کے مسئلے کا جواب مل جائے حالانکہ عوام کے لئے یہ ہے کہ ان کے مسئلے کا جواب مل جائے یہی کافی اور ان کے لئے یہ طلب کرنا کہ یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے حال حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت سے ایک شخص نے اسی طرح سوال کیا اور اس نے فرمایا کہ یہ جو نماز کے اندر ایک شخص نے اسے بتایا ہوگا کسی کو کہ آستین فولڈ کر کے یا پیچے فولڈ کر کے نماز نہیں ہوتی کپڑوں کو موڑ کر نماز نہیں ہوتی تو اس نے جواب میں بولا کہاں لکھا ہے کون سی حدیث میں ہے کس نے کہا اس طریقے کے باتیں فالہ حضرت کے پاس سوال آیا کہ ایک شخص ایسا ایسا اعتراض کرتا ہے تو فالہ حضرت نے پہلے اس کا جواب دیا کہ صحیح حدیث میں لکھا ہے فلا راوی نے کہا ہے نبی پاک کا فرمان ہے اور آگے فرمایا کہ جاہلوں کو ایسا سوال کرنا زیبہ نہیں دیتا یعنی جو جاہل ہو اس کو یہ سوال کرنا کہ حدیث میں کہاں لکھا ہے یا تو بلکل ویسے ہی ہے کہ دوائی دیکھ کر یہ پوچھنا ہے کہ ڈاکٹر کی کتاب میں کہاں لکھا ہے حالانکہ وہ ڈاکٹر کی کتاب کے پڑھنے کے اہل بھی نہیں ہے قابل بھی نہیں ہے پھر بھی وہ یہ طلب کرے گے کہ کہاں لکھا ہے تو اللہ حضرت نے فرمایا کہ اس طریقے کا جاہلانا سوال جو ہے نا جاہلوں کو اس طریقے کے سوال کرنا زیبہ نہیں دیتا بلکہ ایک بزرگ کا قول بھی ہے قطاع و رضویہ کے اندر اللہ حضرت نے نکل فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص علم حدیث طلب کرے اور علم نحو طلب نہ کرے یعنی جو عربیق سیکھنے کی جو دو علم ہیں نحو اور صرف اگر کوئی ان کو طلب نہ کرے ان کو نہ سیکھے اور اس کے بغیر ہی علم حدیث سیکھنے میں لگ جائے تو وہ شخص ایسا ہے جیسے گدھے کے اوپر ٹوکری تو رکھی ہو لیکن اس ٹوکری میں جو نہ ہو یعنی وہ ٹوکری تو گدھے کے سر پر رکھی ہو لیکن گدھے کے اوپر وہ ٹوکری میں کوئی سامان نہ ہو خالی ٹوکری لیے لیے گدھا جس طرح بھاگتا ہے ویسے ہی معاملہ اس شخص کا ہے کہ جو عربیق جانے بغیر حدیث طلب کرتا ہو کہ فلا حدیث میں کیا لکھا ہے یہ بزرگوں نے ان لوگوں کے لیے نصیحت جو اینا کریے کہ ایسے لوگوں کو جاہل قسم کے لوگوں ان کو دارے کے طلب کرنا کہ قرآن میں کہاں لکھی ہے یہ بات حدیث میں کا لکھا ہے حالانکہ قرآن حدیث پڑھنا چاہیے اس کا حکم ہے لیکن اس پڑھنے کے لحاظ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی اکل سے اس کے خود مطلب بھی بیان کر دی جائیں اگر قرآن حدیث پڑھنے کا حکم ہے تو اس کو سیکھنے کا بھی حکم علم دین کا علم دین کو سیکھے بغیر کوئی قرآن حدیث پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ گمراہ ہوگا کیونکہ جہاں قرآن کے اندر قرآن پڑھنے کا حکم ہے وہیں حدیث ہوگی اندر علم دین کو فرض قرار دیا گیا اس کی وجہ یہ یہ کہ جب تک آپ علم دین کو سیکھیں گے نہیں تو قرآن حدیث کو پڑھنا کیسے آئے گا تو اس کو پڑھنے کے لئے بھی تو پڑھنا آنا ضروری ہے اب یہ کہ اس قسم کی باتوں میں ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ لوگ کمنٹس کے اندر پوچھتے ہیں حوالہ کہیں ریفرنس کہیں اگر ان کو رپلائی نہ کرو تو اپنی فتح سمجھ لیتے ہیں وہ لوگ کہ فلان شخص نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا لہٰذا ہم جیت گئے یعنی جاہلوں کی جاہلانہ فتح آپ اس کو کہہ دیں کہ بھئی اپنے پاس سے خود دیکھے یہ کہاں لکھا ہے منہ کہاں لکھا ہے اس کا حوالہ دو اور جب آدمی جانتا ہے کہ بندہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے جاہل سے کیا بحث کی جائے چھوڑ کے بھاگیا یا اس نے کمنٹ ڈیلیٹ کر دی یا اس کے پاس جواب نہیں تھا میں نے ایسے سوال پوچھے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دے اور بندہ جواب نہیں دے پایا جبکہ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے ایک اور کال نکل ہے فتح و رزبیہ میں اللہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ کا کال ہے کہ عالم جو ہے وہ جاہل کو پہچانتا ہے جبکہ جاہل جو ہے وہ عالم کو نہیں پہچانتا اور اس کی تشریح میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عالم جاہل کو اس لئے پہچانتا ہے کیونکہ عالم عالم بننے سے پہلے جب اس درجے پہ تھا جہالت کے تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہاں میں بھی اسی قسم کی باتیں کرتا تھا بہگی بہگی اور میں اپنا آپ کو قابل سمجھ رہا تھا لیکن جب وہ عالم بن گیا تو اس کو اپنی غلطی خود و خود احساس ہو گئی کہ میں جب اس نیچے والے درجے پہ تھا تو میں کتنا نہ سمجھتا آج جب میں علم سیکھنے کے بعد جو میں نے چیزیں سیکھی اور جانی اس میں مجھے بہت سارے سے جوابات مل گئے جو میری غلط فہمیاں ہوا کرتی تھی لیکن فرمایا ہے کہ جاہل عالم کو نہیں پہچانتا وجہ یہ ہے کہ ابھی جاہل اسی درجے پر ہے کہ وہ کبھی عالم بنا ہی نہیں لہذا عالم جاہل کو پہچانتا ہے سوال کے ذریعے سے ہی پہچان جاتا ہے کہ فلان کا سوال ہی بچکانا ہے جاہل آنا ہے اور اس کا جواب اس لئے نہیں دیتا ہے اس کا ریپلائی نہیں کرتا لیکن جاہل عالم کو نہیں پہچانتا کیونکہ وہ ابھی اس درجے پر پہنچا ہی نہیں ہے جب وہ اس درجے پر پہنچا ہی نہیں ہے تو اسے آج تک اپنی غلطی کا احساس ہوا ہی نہیں ہے اور اس شخص کے ساتھ بحث یا مزوری کرنا یا اس کو حدیث کا حوالہ فوراں دے دینا جبکہ جانتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہے گوگل کرے گا اور حدیث کو دیکھے گا حالانکہ روایت اسے مل جائے گے لیکن روایتوں کے مفہوم بھی ہوتے ہیں حدیثوں کے اندر بھی ایک حدیث دوسرے کو منسوک کر رہی ہوتی ہے اس کا علم بھی چاہیے تو ایک شخص نے جس نے آپ ایمیجن کریں کہ کوئی شخص نے کم سے کم آٹھ سے دس سال کی علم دین کی پڑھائی کی ہو جب اس نے آٹھ دس سال تک شریعت کے سارے اصول قائدے اور لینگویج وغیرہ اس کو سمجھنے حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت اور حدیث کو کس طرح علم حدیث کو علم نحو کو اور علم فقہ کو کس طرح سیکھا جائے گا قرآن تفسیر یہ بندہ دس سال تک پڑھتا ہے پڑھنے کے بعد جب وہ عالم بن جائے گا اور اس سے سامنے والا کہے گے یہ چیز کہاں لکھئے ہے ذرا بتاؤ تو کیا اس کو دس سال کی پڑھائی کوئی ایک لفظ میں گھول کے پلا دے گا تو اسے شخص کوئی مشورہ دیا جاتا ہے سر کے بھئی علم دین حاصل کریں جب آپ پڑھنا شروع کریں گے ایک دو سال کی پڑھائی کریں گے تو آپ کو خود اکل ٹھکانے آ جائے گی کہ جتنا آپ حلوہ سمجھ رہے ہوتے ہو صرف نحو کو یہ حدیثوں کو سمجھنے کو کہ ہمیں حدیث بتا دو کہاں لکھے اتنا آسان ہوتا نہیں ہے حدیثوں کی ٹیبلز یعنی جن کو گردان بولتے ہیں ان کو لوگوں کو رٹھتے رٹھتے بھی عمرہ نکل جاتی ہیں لیکن وہ اچھے طریقے سے یاد نہیں ہو پاتی تو یہ چیز ان لوگوں کو سمجھنے نہیں آتی لیکن اس کو یہ اپنی فتح تصور کرتے ہیں یعنی کہ ہمارا جواب نہیں دے پائے تو یہ ہماری فتح ہے ابھی موجودہ آپ نے واقعہ دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نے ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنانے کے اندر کتنا بچکانہ اور احمقانہ سوال اس نے کرے اور سوال بھی کن لوگوں سے کر رہا ہے کہ دعوت اسلامی سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں چلو دعوت اسلام تو بہت بڑی تنظیم ان لوگوں کے پاس کہاں ٹائم میں گئے اس بچے کے سوال کا جواب دیں وہ اعتراض کر رہا ہے کہ دعوت اسلامی سے میرا یہ سوال ہے اور پھر مسائل شریعت کے چیف سے بھی ایک سوال کر رہا ہے چلو میں تو چھوٹا آدمی ہوں کہ میں اس کے بارے میں ویڈیو میں بول رہا ہوں لیکن بیسا توڑی نا مدنی چینل پر لوگ سارا کام چھوڑ کر اس بندے کے سوال پر فوکس کریں گے کہ اس نے کیا پوچھ لیا اب اس لئے کہتے ہیں کہ اس کو بندے کو سمجھانا ہی مشکل ہے اس کو رپلائی تم دوگے تو دیوار میں سر دے کے مارنے والی بات ہے اس کی مثال ایسے سمجھے کہ کسی جاہل کے ہاتھ میں تلوار دینا اور ایک تلوار باز کے ہاتھ میں تلوار دینا کہ جو ہنر اور پیترے جانتا ہو لڑنے کے اگر ان دونوں کا مقابلہ کرا دیا جائے گا تو تلوار باز جاہل سے کبھی بھی نہیں جیت پائے گا اس کی جان کو خطرہ ہوگا وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے طور طریقوں اور اصولوں کے ساتھ بات کرے گا یا لڑے گا اور جاہل کے نہ سر ہے نہ پیر ہے وہ تو اس کی جان لے لے گا تو اس اعتبار سے وہ سمجھے گا کہ میں جیت گیا میں قابل ہوں جبکہ جنگ کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے بندہ سوال ہی ایسے الٹے کرے جس کے جواب ہی نہ ہو پھر وہ سوچے ہمارے جواب نہیں دے پائے تو مطلب میں نے ایسے سوال کر دی کہ ان سے جواب نہیں بنے اور لوگوں کے اندر پھر یہ کہنا کہ وہ جواب دینے کے قابل نہیں میں نے ایسا پوچھ لیا کہ وہ فس جائیں گے جو جواب نہیں دے پائیں گے مطلب اگر یہ شخص اتنا قابل ہوتا تو کہیں فیس ٹو فیس جا کے علم سے پوچھ کے بھی بات کر کے سوال کے جواب لیتا سوال کہتے ہیں میں اس کے بتا دیتا ہوں ویڈیو کے اندر وہ شخص یہ بول رہا ہے ایک تو میرے سے اور ایک دعوت اسلامی والوں سے کہ تازیہ چلو مانا تم کہتے ہو کہ تازیہ حرام ہے تازیہ حرام ہے تو یہ بتاؤ کہ یوٹیوب چینل نبی کے ٹائم پہ تھا یا یوٹیوب چینل کسی صحابہ کے ٹائم پہ تھا اگر نہیں تھا اس کا تم جواب دو کہ کس کا تھا کس کا نہیں تھا بس یہ اس کا سوال ہے کہ جو یوٹیوب تھا یا یوٹیوب چینل نبی کے صحابہ کے ٹائم پہ تھا کس کس کے یوٹیوب چینل تھے تم تازیہ کو تو حرام کہتو اب یہاں پہ دیکھو دو باتیں ہیں جس شخص نے تازیہ کو حرام کہا اس نے کبھی بھی تازیہ کو اس بنیاد پر حرام نہیں کہا کہ یہ صحابہ کے ٹائم پر نہیں تھا اس لئے تازیہ حرام ہے بلکہ اہل سنت کا کوئی بھی عالم کبھی بھی کسی بھی چیز کو اس بنا پر تو حرام کرتے نہیں ہے کیونکہ اللہ کے گرم سے ان لوگوں کو شریعت کے اصول آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو کام نبی کی ٹائم پر نہیں تھا وہ بعد میں آکے جائز ہو سکتا ہے یا جو صحابہ نے نہیں کیا ضروری نہیں ہے کہ وہ آوام نہ کر سکے یا آج کے دور میں نہ کیے جائیں ایسا ضروری نہیں ہے عبادت سمجھ کے بھی لوگ کر سکتے ہیں جو نبی نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا وہ کام بھی آج عبادت سمجھ کے لوگ صواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ اتراز کہ بھئی یوٹیوب چینل بھی تو صحابہ کے ٹائم پر نہیں تھا تم تازیہ کو حرام کہتے ہو تو اگر ہم تازیہ کو اس بنیاد پر حرام کہتے کہ صحابہ کے ٹائم پر تازیہ نہیں تھا اس لئے حرام ہے تب یہ اتراز اچھا بھی لگتا کہ ہاں بھئی یوٹیوب چینل بھی صحابہ کے ٹائم پر نہیں تھا یا اس طریقے سے شوشل میڈیا بھی صحابہ کے ٹائم پر نہیں تھا جب کسی نے تازیہ کے لیے وہ بنیاد بتائی ہی نہیں تو سامنے والے کا اتراز ہی بلکل بچکانہ ہے کہ جو وہ اتراز بتا رہا ہے کہ یہ صحابہ کے ٹائم پر تھائیہ نہیں تھا دوسری بات وہ بندہ یہ بار بار چلا رہا ہے ویڈیو کے اندر کہ یوٹیوب پر ویڈیو بنانا جائز ہے کہاں لکھا ہے ہے نا اب مجھے ہی لگتا ہے کہ شاید جو لوگ میرا چینل غالباً ایک سال سے دیکھ رہے ہوں گے کافی ویڈیو کے اندر ہم نے شریعت کے بہت ساتھ قائدے اور اصول بیان کیے ہیں اس میں ایک اصول یہ بھی آپ کو پتایا ہوگا جو کہ دین اسلام کا اصول ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی شخص کسی چیز کو نا جائز کہتا ہے کہ یہ چیز نا جائز ہے تو دلیل دینے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دلیل سے ثابت کرے کہاں نا جائز ہے کیونکہ آلہ حضرت نے فرمایا کہ چیزیں تو بلکہ اصول ہی شریعت کا آلہ حضرت نے دوسرے نکل کے اپنی کتابوں میں کہ چیزیں جو ہیں ناشیاں تمام کی تمام جائز ہیں پھر نا جائز وہ کے جن کا حکم بیان کر دیا گیا کہ ان جائز میں سے یہ نا جائز یہ نا جائز یہ نا جائز تو چیزیں اس طرح نا جائز ہوئیں اب وہ بندہ جائز ہونے کی دلیل مانگ رہا ہے کہ یوٹیوب چینل کہاں جائز ہے اس کے دلیل دو جبکہ شریعت کہتی ہے کہ دلیل نا جائز چیز کی دی جائے گی کہ کوئی چیز کہاں نا جائز ہو اس کے دلیل دو اب جائز ہونے کی اس کو کیا کوئی دلیل دے گا مطلب شریعت کے قائدوں کے اصولوں کے خلاف ہی بندہ جا رہا ہے خود اور اس کو خود نہیں پتہ گئے میں کر کہا رہا ہوں میں بول کہا رہا ہوں میں نیند میں ہوں میں سوکے اڑ گئے ہوں یا ہاتھوں میں نہ دھویا ہے نہیں دھویا ہے وہ بندہ بولنے پر لگا پڑا ہے ایڈیوپ چینل جائز ہے کہاں لکھا ہے جائز ہے تو شریعت میں حصول یہ ہوتا ہے کہ جائز چیز کے دلیل نہیں دی جاتی جائز چیز کے لیے جائز ہونا اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس کو کہیں ناجائز لکھا نہیں گیا جب اس کو ناجائز نہیں لکھا گیا وہ شریعت کے کسی اصول قائدے قانون سے نہیں چیز ٹکراتی تو وہ خود بخود جائز ہو جاتی ہے اب یہ بندہ اگر کہے گے یوڈوب چینل جائز ہے کہاں لکھا ہے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ناجائز کہاں لکھا ہے پہلے وہ وہ دکھائے گا اگر وہ ناجائز کہاں ہے اس چیز کو دکھا دے کہ ہاں بھی قرآن حدیث میں ویڈیو گرافی کہاں ناجائز لکھی ہے بغیر قیاس کے کہاں ویڈیو گرافی کہاں ناجائز لکھے ایڈوب چینل کہاں ناجائز لکھے تب اس کی ہم بات کو تسلیم کر لیں گے لیکن اس بندے کا اتراز ہتنے بچکانہ اس پہ کوئی جواب نہ دے تو وہ جاہل ہوگی جاہلانہ فتح کہ ہم جیت گئے ہمارا جواب اس بندے سے نہیں بن پڑا یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ ان کو آتا جاتا کچھ نہیں بلکہ اگر ان کا قرآن رکھ دے جائے تو شاید یہ قرآن کی کوئی ایک صورت بھی دیکھ کے نہ پڑھ پائیں اگر ان سے صور کافرون پڑھنے کے لئے کہہ دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے جتنے بھی پلمبر کے شاگرد ہیں یا اس طریقے سے بہکے ہوئے لوگ ہیں تو وہ شاید پڑھ نہیں پائیں گے ایک فیس ٹو فیس محرزہ پلمبر کا ایک چیلہ جو ہے نا ایک دفعہ مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے دوران میرے کو مل گیا اب میں ان لوگوں کے حال بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کے حال کس طرح ہوتے ہیں کتنے لوگ قابل ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے پڑھتا ہے مسجد کیونکہ اہل سنت کی ہمارے علاقے کے اندر جامع مسجد ہے جس طرح امام نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کے خلاف نماز پڑھ رہا ہے رفع دین کرنے میں لگا پڑھا ہے ہر نماز کے اندر اس کا معاملہ یہ ہی ہوتا تھا لیکن کیونکہ میں زیادہ تر عشاء کی نماز ہی پڑھتا تھا اس کا سامنے ایک دو دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ ٹانگوں کو تھوڑا چیر کے کھڑا ہوتا تھا اور رفع دین کرنا شروع کرتے تھا تھا جیسے کہ آج کل وہاں بھی ہوگا تو ایک دفعہ میری بلکل برابر میں آکے کھڑا ہوں کہ اس نے اشاہ کی نماز پڑھ اشاہ کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی عمر تقریباً رہی ہوگی پندرہ سے زیادہ اوپر نہیں ہوگی جہاں تک میرا خیال ہے پندرہ یا سولہ کے اندر ہی ہوگی اب آپ سوچو کہ جو ابھی چوزا انڈے سے نکلا بھی نہیں ہے چودہ پندرہ سال کا اور وہ بیدا ہوتے ہی محدث بن گیا کہ اس کو ساری حدیث ہوگا تو رفع دین کرنے لگا نماز جیسی پوری ہوئی میں نے اس کو بیٹھ کے سلام جب اس نے پھیرا پھیرنے کے بعد میں نے اس کو پوچھا کہ امام تو کچھ اور نماز پڑھ رہا ہے تو کچھ اور نماز پڑھ رہا ہے یہ کیوں نماز پڑھ رہا ہے وہ رفع دین کیوں کہ رہا ہے جس طرح نماز پڑھ رہا ہے اس طرح پڑھ دے تو بولا صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ آگے حدیث بیان کرنے ہی جارہا تھا میں نے اسے وہی پر روک دیا میں نے کہا ایک منٹ روک در میں نے کافی ایک پرچہ میری جیم میں تھا اس کو پین میں نے دیا میں نے کہا یہ لکھی ہو جو تنے بولا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے لکھ کے دے پیپر پہ تو بولا میرے کو لکھنا نہیں آتا وہاں پہ دو چار لوگ مطلب اور بھی نماز ہی تھے تو یہ ان لوگوں کا حال ہے تو بندہ جو بول رہا ہے اس کو وہ حضرت عمر لکھ نہیں پائے گا وہ پیپر پہ اس کے ہاتھ میں میں نے پیپر دیا تو اس کے جو ہے نا ہوش ہوش ہواس اس کے جو ہے نا ختم ہو گئے بولا میرے کو لکھنا نہیں آتا میں نے کہا تو لکھنا تجھے نہیں آتا اور تو محدث بن گیا کہ تجھے یہ پتا چل گیا کہ کروڑوں مسلمانوں کی نماز غلط ہے جو رفادین کر رہے ہیں غریب نماز کی نماز غلط ہے آلہ حضرت کی نماز غلط ہے امام آزم ابو حنیفہ کی تمام کروڑوں ولیوں کی کروڑوں ولیوں اور مسلمانوں کی نماز آس تک غلط ہے یہ بندہ حدیث سمجھ گیا کہ جیسے حدیث ان کے سامنے تو آئی ہی نہیں تھی اس کے سامنے آگئی کہ حضرت عمر نے کیا فرمایا اور جب لکھنے کو بولا تو اس کی نانی مر گئی کہ اس سے لکھا نہیں گیا تو میں نے کہا جب تو لکھنے تک کہ قابل نہیں ہے کہ وہ تو نام نہیں لکھ سکتا حضرت عمر تو اس سے دو لفظ نہیں لکھے جا رہے تو تو حدیث کو کیسے سمجھ گیا صرف رٹی رٹائی باتیں سنگے سمجھ گیا تو وہ ہی کہ نہیں ہم صحیح حدیث پر عمل کریں گے حضور نے فرمایا اب تک ہم گمرا بات بڑی زیادہ تو پھر لوگوں نے سمجھا بجا گے اسے بھیج دیا کہ چلو بھی نماز میں دعا کا ٹائم ہے تو اس طرح وہ بندہ چلا گیا دوبارہ تو میں نے شاید اس کو آج تک دیکھا نہیں یہ ایک شخص اور بھی تھا وہ بھی رفعہ دین کرتا تھا دو تین بار اسے ٹوکا کے بھئی یہ کیا رفعہ دین کرتا جیسا امام پڑتا ہے ویسا پڑھو تو اس کی عقل جب ٹھکا نہیں ہے بہت سی مسجدوں میں ایسا رواج ہوتا ہے کہ جو انا اس طریقے کے لوگ گھوس جاتے ہیں وہاں کی کمیٹی کو سختی کے ساتھ ان لوگوں کو منا کرنا چاہیے سختی کے ساتھ کیونکہ یہ پیار سے ماننے والے نہیں ہیں یہ قابل اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اندر جس طرح نماز امام پڑھیں اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ امام کے خلاف آپ نماز پڑھیں تو یہ حوالے مانگنے والوں کی یہ ان کی اصل حیثیت ہوتی ہے کہ حوالے ان کو دیے جائیں اور اس طریقے کی باتیں کہ قرآن میں کہاں لکھتا حدیث میں کہاں لکھتا جبکہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے باقی اکل والا سمجھتا ہے اگر کسی نے کسی فیلڈ کے اوپر اپنا ٹائم صرف کیا ہے وہ آٹھ دس سال کی محنت کو ایک دن میں نہیں کسی کو سکھا سکتا یا آج کی نئی جنریشن جیسی ہے وہ شاید اس کی مثال آج کل جو نا ویب ڈیولیپمنٹ سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بچہ کہ جس کو کوڈنگ کے برے میں ذرا سا بھی علم نہیں ہے اگر وہ آ کے بولے کہ ویب سیٹ کیسے بنتی ہے ذرا اس کو مجھے بتاؤ میں بھی بناوں گا تو کیا وہ بنا لے گا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا پہلے بیسک پتا ہونا چاہیے سٹرکچر پتا ہونا چاہیے کس طریقے سے وہ کوڈنگ لکھی گئی ہے وہ سب کا پہلے اس کو اچھی طرح علم آنا چاہیے تب وہ چیزوں سمجھ پائے گا بنانا تو دور سمجھ پائے گا کہ یہ کام کیسے کرتی ہے تو چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھی بندے میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ دواجو دی گئی ہے کس مرض پہ دی گئی ہے اس کے لیے واقائدہ دسیوں سال کی پڑھائی کی گئی ہے سمجھا گیا ہے تب وہ چیزیں سمجھ میں آئی ہیں وہ چاہتا ہے کہ میں بینا سمجھے کوئی مجھے دو لفظوں میں سمجھا دے تو ایسا آسان نہیں ہوتا یہی چیز علم دین اور شریعت کے اندر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں اتنے سارے قائدے قانون ہوتے ہیں بندہ سیکوینس سے پڑھتا ہوا آتا ہے اور جب پڑھتا ہوا آتا ہے تب اس کو چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ کلیئر ہوتی ہیں جیسے اسکول لائف میں ہوتی ہیں کہ بندہ پہلے جو اینا جوڑ گھٹا بھاگ اس طریقے کے سیکھتا ہے پھر آگے چل کے پائتا گورس کی پرمے پہ آتا ہے اور میں نے اس کو مثال بھی دیتی ویڈیو والے بندے کہ پہلی کلاس کے بندے کو پائتا گورس سمجھانے جیسی بات ہے تم لوگوں کو جواب دینا تو بولا میں انجینئروں میں سمجھ سکتا ہوں پائتا گورس پرمے اس گھدے کو یہ بھی سمجھ نہیں آئے کہ میں یہ مثال دے رہا ہوں وہ انجینئر ہے تو پھر بھی وہ ڈاکٹر کی باتشتہ تو نہیں سمجھ پائے گا انجینئر ہونا الگ چیز ہے انجینئر ہو گئے تھوڑی نہ کہ پڑھا لکھا انجینئر کو جہاز میں بٹھال تو جہاز چلا دے گا کوئی بھی پڑھا لکھا دنیا کا ڈاکٹر ہو وکیل ہو آپ اس کو جہاز میں نہیں بٹھال سکتے گے وہ چلا لے کیونکہ اس کی فیلڈ ہی الگ ہے تو جس کی فیلڈ نہ ہو پڑھا لکھے ہو ہونے کے باوجود بھی تو اسی فیلڈ میں وہ انگوڑا چھاپ ہے ٹھیک ویسے اگر کوئی کتنا بھی قابل ہو چاہے ڈاکٹر ہو انجینئر ہو لیکن اگر وہ عالم کے مقابلے میں آئے گا تو ظاہر ہے کہ وہ جاہل ہے اس حتبار سے وہ کچھ بھی نہیں جانتا اپنی پڑھائی کے رول ریگلیشن شریعت کے رول ریگلیشن پر اپلائی نہیں کر سکتے آپ لوگ تو اس طریقے سے پڑھا لکھا ہونا ایک الگ چیز ہے رلم دین کا سیکھنا یا اس کو سمجھنے والا ہونا تو یہ سب باتیں ویڈیو کافی بڑی ہو گئی امید ہے کہ ان لوگوں کے سمجھ میں آئی ہو گئی عالی حضرت عظیم البرکت کے ایک سوال کے جواب میں آپ کو اور عرض کر دوں کہ ایک مرتبہ طلاق سے ریلیٹیڈ ایک سوال عالی حضرت پر آیا ہے فلان شخص نے بتائے کہ گھر میں اس طریقے سے بات ہو گئی شوہر نے بیوی کو یہ بول دیا وہ بول دیا سوال میں ابھی بتانا نہیں چاہتا تو اس کے اندر جو ہے نا طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی ان والے لفظوں سے اور ساتھ میں سائل نے یہ لکھا سوال کے اندر کہ طلاق ہوئی ہے نہیں یہ بتانا ہے حوالے کے ساتھ بتانا ہے عبارت بھی دینیوز کی کتاب میں کہاں لکھی ہے کہ طلاق ہو گئی عالی حضرت نے پہلے تس کا جواب لکھا کہ ہاں یہ طلاق جو ہے نا وہ ہو گئی بعد میں عالی حضرت نے فرمایا کہ جاہل کا حوالہ مانگنا اور وہ بھی کتاب میں عبارت کے ساتھ مانگنا یہ چیزیں نازبہ ہیں یہ چیزیں سوئے عدب ہیں یعنی عدب کے خلاف ہیں یہ چیزیں کہ جاہل حوالہ مانگے وہ بھی میں عبارت مانگے کہ جاہل وہ جو پڑھنا بھی نہ جانتا ہو حدیث کی عبارت ہو جس میں زیر زبر نہیں ہوتا ہے عربی کی وہ ان کو پڑھ بھی نہ سکتا ہو تو ترجمہ والی ہیں تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ترجمہ علی پڑھ کے قابل بن جائیں گے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ترجمہ کرنے والے نے کیا ترجمہ کیا ہے انگلیش میں بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اصول کہیں پہ اپواد کی طرح ہوتے ہیں کہ کہیں پہ کچھ اور ہوتے ہیں آگے چل کے سینٹینس میں وہ کچھ اور ہوتے ہیں بدل بھی جاتے ہیں اسی طرح آئے بھی گرامر گندر بھی ہے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جاہل کو حوالہ مانگنا اور حوالہ بھی میں عبارت مانگنا یہ سوئے عدب ہے یعنی علم عدب کے علم عدب کے خلاف ہے یہ چیز کے کوئی پڑھنا لکھنا بھی نہ جانتا اور پھر اپنے جواب میں بولے کہ حوالہ بھی ہمیں دینا یہ کہاں لکھا اس کے لئے تو جواب کافی ہونا چاہیے عوام کے لئے کہ نماز میں کتنی چیز غلطی ہے اس کے نماز میں دھورائی جائے گی نہیں اس کو جواب مل گیا کافی اب یہ کہاں لکھا ہے اس کی عبارت بھی دو پیج نمبر بتاؤ یہ چیزیں اللہ حضرت نے فرمایا کہ زیبانی امید ہے کہ ویڈیو کافی لوگوں کے سمجھ میں آئی ہوگی جو میرے کہنے کا مطلب ہے لیکن اب بھی بہت سارے لوگوں نے وہیں ریٹنوں نے لگا رکھی ہوگی دعوت اسلامیالوں سے سوال کرنے والے جو لوگیں کہ یوٹیوب نبی کی ٹائم پر نہیں تھا حالانکہ ان کو خود چاہیے کہ ناجائز کہاں ہے وہ اس چیز کی دلیل دے اور پہلے بات کرنے کے قابل بنے آدمی قابل سے ہی بات کرتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کسی پرنسپل کو آپ پہلی کے بچے کے سامنے بٹھال دو اور اس سے بولو کہ ان سے بحث کی جائے تو اس میں کوئی بحث کا مطلب شروع ہی نہیں ہو سکتی بحث قابل کم سے کم بندے کا اہل ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنی چیزوں سے کم سے کم بنیاد اور بیسک سے تو واقف ہو کہ جو بیسک سے بھی واقف نہیں ہوگا اس کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی تو اس کے ساتھ وقت کو ضائع کرنا اور یہ لوگ پھر اس کو اپنی فتح سمجھتے ہیں اپنی جیت اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنی عقل میں کہ ہمارا جواب نہیں دے پائے لہٰذا جو انا علماء ہمارے جواب سوال کے آگے ہار گئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اپنی مسجد مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی ایس ایس ڈی ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا